یہ بلوستان کے ایک سال کی جنابی والا بلوستان کی عوام کی قسمت کا مینیول ہے یہ بلوستان کی عوام کی ایک سال کی زندگی کے فیصلے نیچے اوپر کرنے والی یہ اب کتاب ہے اس سے آگے وہ نکل نہیں سکتے ہیں تو یہ اماری خواہش یہ تھی جنابی والا کہ آپ ٹوئنٹی سیون سیکٹرز کو جس میں پٹیکولرلی میں اب آتا ہوں ایک ٹرینڈ ہے گزشتہ دس سالوں سے جو بلوستان کو کرزدار بنایا گیا ہے بلوستان کو مکروز بنایا گیا ہے بلوستان کو وفاقی عکومت کا موتاج بنایا گیا ہے کہ بلوستان جو ہے خیرات خوری پر ہمیشہ گزارا کرے ہم جا کے یا تو نفسی پر گزارا کرتے ہیں یا گرانٹس پر گزارا کرتے ہیں ایک ایسا صوبہ جہاں پر ون ٹریلین ڈالر کے قدرتی وسائل ہوں ایک ایسا صوبہ جس کے چار مختلف زون ہوں ایگری کلچر زون مائننگ اور منڈلز کا زون فشریز کا زون آپ کے ذات لائف سٹاک کے زون یہ ایسا بلوستان جو ایمانداری سے بزاتے خود اپنے اندر پوری ایک اکانومی ہے یہ پورے ساؤت ایشیا کو چلا سکتا ہے ایسا بلوستان آج بھی انڈ آوٹس پہ چل رہا ہے انڈ آوٹس خیرات کو کہتے ہیں یہ صوبہ آج بھی موتاج اخیرات پر تو جناب سپیکر ہماری خواہش کیا تھی what I was expecting what as a member of parliament what as a member of provincial assembly what we were expecting from this this assembly and from this government سر یہ میرے پاس پرانا بھی ہے white paper is something I will definitely go through this document but let me what our expectations اور توقعات کیا تھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ جو پی ایس ڈی پی آئے گی بڑی concise اور crispy سے پی ایس ڈی پی ہوگی اس میں چار بڑے سیکٹر جو بلوستان کو اس وقت جدید دنیا میں جو ہے بلوستان کے عوام کو داخل کر سکتے تھے وہ ہے جناب والا نمبر ون ایک technology and education بلوستان اس وقت دو شعبوں میں سب سے زیادہ پیچھے ہے آپ اس میں جتنا پیسہ ڈالیں جتنا پیسہ ڈالیں کسی بھی سیکٹر میں ڈالیں جب تک بلوستان technologicalی advance نہیں ہوتا جب تک بلوستان کے تعلیم کا میار دیگر امسایہ صوبوں کے یا اس خطے کے دیگر ممالک کے برابر نہیں آتا اس وقت بلوستان غربت کے شیطانی چکر سے نکل ہی نہیں پیس سکتا تو ہماری خواہش یہ تھی کہ modern education بلوستان میں top priority ہوگی بلوستان کے تمام اسکول education college sector میں ایک consultative discussion کے ذریعے بہت بڑی reforms ہوں گے unfortunately یہاں پر اگر آپ دیکھا جائے جنابے والا social sector جو total ہے وہ تجہیت پسل سے زیادہ نہیں پھر میں آوں گا particular education پھر technology اور education میں human resource development ہے آج بلوستان کی 20 فیصد آبادی ایسے نوجوانوں پر مشتمل ہے جن کی عمر 19 سال سے لے کر 29 سال کے درمیان ہے یہ بلوستان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے اور یہ بلوستان کا ایٹم بم بھی ہیں ان کو آپ نے پیار محبت سے گلے لگایا ان کے لیے بڑی اچھے معاشی اور معاشرتی policies بنائیں ان کے لیے تعلیم کے ذرعے بنائیں ان کو آپ نے owner skills اور human resource ان کا develop کیا یہ اس بلوستان کی تعمیر و ترقی میں بھی نمائع کردار ادا کر سکتے ہیں یہ بیرون ملک جا کر بھی بلوستان کے لیے remittances اور سرمایہ بیج سکتے ہیں لیکن جنابے والا ہم 20 فیصد اپنے productive جو آبادی ہے نوجوانوں کی اس کے حوالے سے اس پورے بجٹ میں میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاؤں گا جنابے والا ایک چیز بھی نہیں ہے پورے پی ایس ڈی پی میں آپ کو میں بتاؤں کہ جنابے والا جو روزگار قیمت میں میرے دوستوں نے یہاں پر کہا ہے سناب علوج صاحب تھوڑا مختصر کر دی آپ کا ٹائم بھی پورا ہو چکے ہیں آپ کو تو کہنا چاہیے کہ آپ زیادہ لمبا کریں میں سمجھا آپ زیادہ خوش ہوئے ہوں گے کہ کمہ آپ بھی نوجوان ہیں آپ بھی کر میں اور اپنے روزگار ہو جائیں نہیں خوشی تو مجھے ہے مگر کیا کریں ہاں بہت سے عراقین بات کرنا چاہتے ہیں تو جنابے والا پھر دوسری ہماری خواہش یہ تھی کہ food and human security food water and human security ایک component پر پی ایس ڈی پی میں food water اور human security کا ہوگا جس میں جنابے والا agriculture live stock irrigation fisheries کو club کیا جائے گا اور پھر ان کے ساتھ کوئی ایسی synergy ان کو ایسا synchronize کیا جائے گا کہ جتنے بھی پیسے لگ رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو compliment کریں یہاں پر جتنی بھی activities is budget میں 27 departments میں ہو رہی ہے وہ بالکل diverse ہے disperse ہے ایک دوسرے کے ساتھ interlinked نہیں ہے interconnected نہیں ہے ایک دوسرے کو compliment نہیں کرتا ہے اسی لیے بلوشستان میں ترقی جو ہے کب میار وہ آگے نہیں بن رہا تو ہماری خواہش یہ تھی agriculture live stock پھر ایک بہت بڑا جو بلوشستان کے اندر جو economic development کا potential ہے وہ ہے natural resources کا mines کا minerals کا coastline ہے shipping کی industry ہے ports ہے industries ہے renewable energy ہے یہ economic development کا ایک بہت بڑا component یہ حکومت بنائے گی اور ایک بڑے consultative process کے تحت اس میں investment کرے گی تاکہ بلوشستان کے energy کا crisis ختم ہو سکے ایک ایسا صوبہ جہاں پر لوگوں کو پانی اپنی جگہ پجلی اپنی جگہ روزگار اپنی جگہ اچھی سڑک اپنی جگہ زندہ رہنے کے لیے دوائی اپنی جگہ یہ دنیا کا واحد خطے کے لوگ انسان ہیں جن کو جناب والا پوری نیند بھی نہیں ملتی بلوشستان کے گرم علاقوں میں جائیں مکران میں جائیں نصیر آباد میں جائیں خاران میں جائیں چاغی میں جائیں جہاں اس وقت پچاس اور باون ڈگری سینٹی گریٹ گرمی ہے وہاں پر بجلی صرف چھے گینٹے ملتی ہے ہم ایک ایسے قوم کے شہزادے اور فرزن ہیں جن کو جناب والا نیند کے لیے پوری بجلی بھی نہیں ملتی تو ہم آئیں ہیں یہاں روزگار کی بات کرنے کے لیے اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ آپ ایکنومک ڈیولپمنٹ کے سیکٹر میں کریں ایک اور کمپوننٹ جو ہم سمجھتے تھے وہ ہے سی پیک اور سی پیک کے ساتھ ایکنومک انٹیگریشن ہم بار بار سی پیک کی بات کرتے ہیں ظاہر صاحب پچھلی دفاع ہے کہ ایک بلین ڈالر سوشل اکنامک سیکٹر میں جو ہے چائنیز گورنمنٹ دیں گے اس میں سے تیس چالیس عرب روپے جو ہے شاید ہمیں مل جائیں لیکن انفورچنٹلی نہ تو وہ پیسے آئے نہ وہ بجٹ میں سی پیک کے ساتھ اپنی ایکنومی کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں بلوچستان کے اندر آپ کو انرجی انفرائی سٹرکچر ٹیکنالوجی ٹرانسفر پھر اس کے ساتھ جو آپ کا ریفائنریز آ رہے ہیں شپ بریکنگ کی انڈسٹریز آ رہی ہیں دوسری انڈسٹریز آ رہی ہیں اس کیلئے آپ ایک کمپوننٹ بنائیں گے اور اپنی نوجوان نسل کو تیار کریں گے انفورچنٹلی وہ والی بھی آپ کرنے میں ناکام رہے جناب سپیکر میرے دوست مطا خان کل میرے پاس جو اپنا مدہ لے کے آئے خود انہوں نے تقریر کی پر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ لائیو سٹاک آپ کو چھوٹی سی مثال دوں اسرائیل کی ہم بڑی مضمت کرتے ہیں واقعی فلسطینیوں پر بہت بڑے ان کے بزالم ہیں خدا ان کو ادایت کرے سلمانوں کے خلاف ان کی سادشیں ساری ناکام بنا دیں لیکن آپ کو پتائیں اسرائیل کا کل رقبہ کتنا ہے باہیس ازار اسکوائر کلومیٹر پر مشتمل اسرائیل اس کا اسی فیصد سہرہ ہے ریگستان ہے یعنی باہیس ازار اسکوائر کلومیٹر آدھے زلہ واشق کے برابر ہے یعنی دو خاران یک جا کریں تو ایک اسرائیل کا ملک جو ہے بن جاتا ہے جس سے پوری دنیا ڈرتی ہے وہاں پر کیا ہوا یہ ہوا جناب والا اس کی لیڈرشپ نے یہ پیسے نالیوں میں نہیں پہنکے جو آج کوئٹا کی سڑکوں پر پہنکے جا رہے ہیں اس کی لیڈرشپ نے پولیٹیکل بیسز پر دو کروڑ چار کروڑ چھے کروڑ بیس کروڑ کی بنیاد پر پیسے تقسیم نہیں کئی کانسٹیونسیز میں انہوں نے ٹیکنالوجی میں ایڈوکیشن میں انفرائیسٹرکچر میں ایگری کلچر میں لائیو سٹاک میں انویسمنٹ کی آج اسرائیل جو ہے ایگری کلچر کے حوارے سے دنیا کی لیڈنگ کٹری مانی جاتی ہے بیس فیصد اس کی زمین میں سے صرف وہ کوئی بیتالیس ازار ایکڑ ابھی وہ ستر ازار ایکڑ تک جا کے پہنچ گیا ہے وہ صرف وہ کلٹیویٹ کرتے ہیں ستر ازار ایکڑ کاشت کرنے والا اسرائیل ستر ازار ایکڑ کاشت کرنے والا اسرائیل جناب والا نوے فیصد اپنی خوراک کی ضروریات پیدا کرتا ہے اور تقریبا بلینز اف ڈالر جو ہے وہ ایکسپورٹ کی مد میں اپنے زراد سے کماتا ہے دنیا کی سب سے چی ہمارے پاس ایگری کلچر کے کتنے زونز پڑے ہوئے ہیں نصیر آباد پچ فیڈر کا سارا رخشان کا پورا علاقہ جس میں خاران چاغیج نوشکی واشوک کے علاقے شامل ہیں مکران کا علاقہ آپ کا نوردن بلوچستان کا علاقہ لیکن انفرچنٹلی آج بھی بلوچستان سرف سفیشن نہیں ہے فوڈ میں یعنی خوراک کی مد میں بھی بلوچستان خود کفیل نہیں ہے بلوچستان کے باست فیصد بچے غزائی کلت کا شکار ہے بلوچستان اب بھی اتنی بڑی سرزمین اتنی بڑی آبادی یہ کیا ہے غلط انٹروینشنز غلط پراریٹیز یہ غلط پراریٹیز جب تک درست نہیں ہوں گی بلوچستان پوک کا افلاس کا بیروزگاری کا پیاس کا جو ہے شکار رہے گا تو لائیو سٹاک کی مد میں ہمیں تھا خانہ خبر ہوا اور ابیارہ سے ادھر مجلس تاصل رکھا ہوں بیعتا تھا تو اس نے یہ کہتا ہے اس کے شعبے کو کیا دی ہے جنابی والا زیرو پوائنٹ سکس پرسنٹ بلوچستان کی جو ہے تقریبا یعنی ہماری ایگری کلچر میں بلوچستان کا تقریبا سردار ایک منٹ بلوچستان میں لائیو سٹاک اور ایگری کلچر دونوں میں تقریبا ہمارا جو لیبر فورس ہے اس کا ستر فیصد ہمارا لیبر فورس اور لائیو سٹاک اور ایگری کلچر میں یہ ہمارا پروڈیکٹیو ایریاز ہیں ان میں بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے ان میں ٹیکنالوجی مطارف کرنے کی ضرورت ایسا نہیں ہے کہ مالداری جو ہے آج کل صرف کم تعلیم ایفتہ لوگوں کا کام آسٹیلیا نیوزیلین اندوستان کو دیکھ لیجئے گا بھارت ہمارا ہم سایا چار اشاریہ پانچ بلین ڈالر وہ صرف جنابے والا مویشیوں کی ایکسپورٹ کی مد میں کماتے ہیں جو پاکستان تین یہ ہم کوئی دس مہینے سے پیک مانگ رہے ہیں کوئی ہمیں نہیں ملتا ہے اتنا پیسے وہ صرف اپنے جانور بیچ کے چار اشاریہ آٹھ بلین ڈالر کماتے ہیں یعنی باسمتی رائے سے وہ چار اشاریہ پانچ بلین ڈالر کماتے ہیں لیکن صرف جانوروں کی ایکسپورٹ سے صرف جانوروں کی ایکسپورٹ سے چار اشاریہ پانچ بلین ڈالر جو ہے وہ پیسے کماتے ہیں لائیو سٹاک بلوچستان کو اس خطے ہماری گیس سے زیادہ پیسہ ہمیں دے سکتا تھا ہماری کوادر کی پوت اور شپنگ سے زیادہ پیسے ہمیں دے سکتا ہے ہماری سندگ کے سونے اور چاندی سے زیادہ پیسہ ہمیں لائیو سٹاک کی مد میں مل سکتا ہے لیکن سو کو غریب لائیو سٹاک مقمی تھا سات سو بائیس ملین یعنی بہتر کروڑ روپے اس میں تنخائیں اس میں ساری چیزیں مل ملاکہ میرے خیال میں یہ سات سو بائیس ملین جو ہے لائیو سٹاک کی مد میں دے دیا گیا ہے یعنی جان بوجھ کے کہ بلوچستان میں یہ ایک شعبہ ہے اس کو ایڈوانس بنانے کے لیے مورنائز کرنے کے لیے اس کو بھی ختم کرنے کے درمے نیچرل ریسورسز بلوچستان کو خداون تبارک تارہ نے اچھی زمین دی سائل دیا ہے فشریز نیچرل ریسورسز میں نے پہلے کہا کہ ون ٹریلین ڈالر ہم نے نیچرل ریسورسز کی مد میں نہ کوئی ٹیکنالوجی متعرف کی نہ کوئی کالج متعرف کیے نہ کوئی کورسز متعرف کیے نہ اس کو اپنے سلیبس میں ڈالا ہے نہ پولیٹ ٹیکنیکز بنائیں نہ ٹیکنیکل کالجز بنائیں نیچرل ریسورسز کی مد میں بلوچستان میں زیرو پوائنٹ چو پرسنٹ یعنی صرف دو سو تئیس ملین صرف دو سو تئیس ملین نیچرل ریسورسز کی مد میں جنابے والا اس بجٹ میں انہوں نے رکھا ہے انڈسٹریز چام صاحب کے اپنے الکے میں انڈسٹریز ہیں زیادہ اب میں سردار عطا اللہ منگل کی جب حکومت تھی نائنٹی سیونٹی ون سیونٹی ٹو کے بعد بلوچستان میں پہلا انڈسٹریل زون بنا جنابے والا آپ کو حقیقت بنا انیس سو چھرانوے میں جو ہماری سنتوں میں ہمارے جو لیبر فورس تھا وہ چودہ آزار سات سو انہاسی یعنی ون چودہ آزار فوتین تاؤزن سیون انڈر ایتی نائن لوگ جو ہیں وہ سنتوں میں ہماری مزدوری کرتے تھے آج تین سو آٹھ میں سے ایک سو سات سنتیں بند ہو گئی ہیں دو سو کے قریب سنتیں باقی رہ گئی ہیں اور ان میں صرف دو ازار گیارہ میں ابھی جا کے رہ کے جنابے والا بارہ میں آپ جو ہیں دو ازار دس میں اب صرف چھ ازار آٹھ سو آپ کے لوگ انڈسٹریز میں ملازمت کر رہے ہیں تو یہ دس پندرہ بیس سالوں میں انڈیس سو ستر کے بعد انڈسٹریلائزیشن ہونی چاہیے تھی اور اس کے لیے کیسے ہو سکتا ہے اس میں ایک بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو انڈسٹریلائزیشن کی گروت کو سپورٹ کریں اس پورے پی ایس ڈی پی میں ایک بھی ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جو بجلی پیدا کر جنابے والا چار سو پینتیس چھوٹے بڑے بجلی پیدا کرنے کے پروجیکٹ متعرف کر رہا ہے کے بی کی حکومت خیبر پختل خواہ کی حکومت ہمیں خداون تبارک تعالیٰ نے صرف نوکنڈی اور چاغی میں خاران میں رخشان میں بیس ازار میگاوات اوہ سے بجلی پیدا کرنے کی خدا نے جو ہمیں کپت دی ہے صلاحیت دی ہے لیکن بلوچستان ایک روپیہ بھی رینیویبل انرجی کی پروڈکشن پر خرچ نہیں کرتا بجلی بنا سکتے ہیں بجلی بیچ سکتے ہیں اس کو اپنے لوگوں کو دیں جن کی نیندیں حرام ہیں کیسکو کی وجہ سے آپ ان کو بجلی دے بھی سکتے ہیں بچی ہوئی بجلی بیچ بھی سکتے ہیں یہ جو خسارہ ہے یہ جو ڈیفیسٹ ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں یہ ویجن ہونا چاہیے تھا یہ جو ایک سال کا آپ نے پیس ڈی پی بنائے میری سڑکیں میرا نالی میرے قبرستان کی چاردیواری یہ پیس ڈی پی نہیں ہوتی ہے جنابے والا